موسیقی اور جو جنگوں کے اور امن کے حوالے سے مشہور ہیں کہیں وہ قاتل تصور کیے جاتے ہیں تو کہیں امن کے پیامبر ہیں انہیں امن کا امن کا نوبل پرائز بھی ملا اور ایک کوئی نوبل تھا ویٹنام کے ایک اور میرے ذہن میں نام نہیں ہے جو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ جو شرائط ہیں جنگ کی بندی کی اس پر عمل نہیں ہو رہا تو یہاں بہت آئیٹیکل چھپیں ایک دو آئٹیکل میں نے بڑے ڈیٹیل سے پڑھیں مگر سب سے دلچسپ ایک ٹویٹ ہے انگلی جی میں آیا ہے مگر اردو میں سناتا ہوں کہ ہنری کرسنجر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں اور وہاں بھی شیطان اور اللہ کے درمیان جنگ کرانے کی کوششیں تیر ہو گئی ہیں ایک بہت بڑا نام سو برس کی پوری عمر پائی اور ان کا کہاں بہت بہت سے سنا جاتا تھا ان کا لکھا بڑے غور سے سمجھا جاتا تھا برحال چلے گئے ایک بڑی شخصیت تھے یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ ان کا کام امن کے لیے زیادہ تھا یا جنگ کے لیے زیادہ تھا اپنے اپنے نظریات کے مطابق لوگ لوگوں کو چیک دیکھتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں غور کرتے ہیں دوسری خبر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے خاص کر پاکستانی پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک ایرانی ڈاکٹر ہے سکسٹی ون یئر اولڈ اور ایک ایرانی ڈپلومیٹ کے سابدادے ہیں جب ان کے فادر یہاں ایک سے باس سوٹ سال پہلے جب یہاں پر امریکہ میں واشنٹن ڈی سی میں ایرانی ایمبیسٹی میں تینات تھے تو اس دوران پیدا ہوئے سیٹیزنشپ لیلی یہی رہ گئے پلے بڑھے جوان ہوئے اور اب امریکے اس حصے میں جسے سینئر سیٹیزن کہا جا سکتا ہے کہ سکسٹی فائل میں سینئر سیٹیزن ڈیکلیر کر دیتے ہیں تو انہیں اپنا پاسپورٹ رینوان کے بھیجا تو کچھ حصے کے بعد جواب آیا کہ جی آپ کو تو غلط پاسپورٹ ملا تھا اور گنتی سے دیا جا کیونکہ آپ کے فادر ڈپلومیٹ تھے اور جو ڈپلومیٹ کو امنیٹی حاصل ہے اس میں ان کے یہاں جو بچے پیدا ہوں گے انہیں سیٹیزنشپ نہیں دی جا سکتی تو بہت پریشان ہے یقینا چالیسزار ڈالر خرچ ہو چکے ان کے مقدمہ لڑ رہے ہیں انہیں امید بھی ہے کہ کہیں جا کر سیٹل ہوگا اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ میں خود پرسنل نیول پر درجم سے زیادہ تو پاکسترین ڈپلومیٹ کو جانتا ہوں جن کے ہاں بچے پیدا ہوں ہیں جو پراؤڈلی امریکن سیٹیزن تصور کیے جاتے ہیں بڑے بھی ہو گئے ہیں اور سکولوں اور کالجوں میں جا رہے ہیں تو کیا اسے آغاز سمجھا جائے کہ ایسے بچے جن کے پیرنٹس جن کے والدین والد یا والدہ یہاں ڈپلومیٹ تھے اور اس ڈیوڈیشن میں وہ لوگ پیدا ہوئے تو ان کی سب کی سیٹیزنشپ قتم ہوگی اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا مگر یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ڈانلڈ ٹرم سیکنڈ ٹرم آ جاتے تو اس طرح کے تمام بچوں کی ایمنٹی ختم ہو جاتی اور بزیٹرز کے جو بچے یہاں آ کر لے کر آتے ہیں اور پیدا کرتے ہیں بچے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ان کی سیٹیزنشپ بھی تو لیٹس سی کیا ہوگا آگے جا کر دیکھیں ایک خواجہ صرف راج ایک ٹویٹ کیا بہت دلچسپ کہ پاکستان میں پیٹرول کا جو مور دن فیفٹی پرسینٹ ہے وہ بائکس موٹر سائیکل جو ہیں ان میں یوز ہوتا ہے تو اگر اس کی جگہ الیکٹرک بائکس آ جائیں جو یورپ میں بہت کامن ہیں خاص کر اٹلی میں آئیلینڈ میں اور اسٹرن یورپ میں جہاں بجلی کی بچت کرنا چاہتے ہیں اور کنزپشن کو کم کر رہے ہیں تو وہاں یہ بہت پاپولر ہو رہی ہیں اور دوہزار اٹھارہ سے زیادہ بننا شکریہ اور اب تیزی سے گروہ ہو رہی ہے ان کی پروڈکشن جو ہے تو مگر جو پاکستان میں بائکس بنانے والے فیکٹریہ ہیں کمپنیاں ہیں ادارے ہیں وہ زیادہ انٹریسٹیڈ نہیں ہیں کیونکہ اس میں پیسے کوئی کم بننے کا ہے یا کوئی ان کے اپنے ڈفرنٹ مفادات ہیں تو بات کیا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص کہہ رہا ہے جو ایک طویل اٹھ سے حکمان رہا ہے اور نواز شیف کی ہر حکومت میں ہی رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے بارے میں بھی تو آپ کو معلوم ہے تیہ ہو چکا ہے اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پرائم میسٹر جو ہیں نواز شیف ہوں گے اور خواہی آسف جو ہیں فارم اگر وزیر نہ ہوئے فارم میسٹر نہ ہوئے تو دفرائم میسٹر تو ہوں گی ہوں گے کہ یہ پورٹفولیو ان کے نام ہے مسلم لیگ نوی میں کہ ہم اس پہ کام نہیں کر پا رہے ہیں یہاں جو ادارے ہیں وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں وہ انٹرسٹڈ اتنے نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ جیسے سو نر جب دنیا میں آ گیا تھا تو یہ مہنگی ترین پلائنٹ لے کر آئے چینے سے اور اس کا بھتان اب تک قوم بھوگت رہی ہے روز پھر بھی دی کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے اگلے تین چار دن میں اور ابھی درزن پندہ دن پہلے بڑھی تھی بات یہ ہے کہ اگر حکومت اسٹیبل ہو حکومت قائم کرنا جانتی ہو اور وہ سرمایہ داروں کو اسپیشلی اٹریک کرنے کا ہونر جانتی ہو کہ اگر ایک جگہ ان کا کہیں نقصان ہو رہا ہے دوسری جگہ آپ نے فائدہ دکھائیں تو وہ یقیناً ایڈلی کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں یورپ اور امریکہ میں امریکہ میں تو میں نے اتنی ہوگی نہیں سنا نا میں نے پڑھایا ہی ماندالی کی بات یہ ہے مگر یورپ میں یہ الیکٹرک بائیک جو ہے نا بہت تیزی سے پاپولر ہو رہی ہے تو انہیں کچھ پستہ ہوگا نا حکومت نے کہ ایسی مراد دیں ہوں گی کوئی انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا ان کو کسی اور مد میں کہیں جا کے اٹریک کیا ہوگا تو وہ بنا رہے ہیں نا تو بات یہ ہے کہ اگر پالیسی سارس پراپر ہوں اور وہ حب الوطن بھی ہوں اور وہ آنے والی نسلوں سے آنسٹ بھی ہوں اور انہیں یہ سمجھ میں آتا ہو کہ یہ زمین یہ ملک یہ معاشرہ یہ کنچر ہمارا ہی نہیں ہے ہمارے آنے والی نسلوں کا بھی ہے ہمارا مستقبل ہے تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھول لیتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لاہور کی جو سمتحالت ہے بلکہ آدھے پنجاب کی کہ اتنا پلوٹیڈ ہو چکا ہے کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں میں نے ایک ریپورٹ دیکھی ہے کہ ایک کرون لوگ اس پلوشن سے مر جائیں گے اور ڈھائی سے تین کرون لوگ شدید بیمار ہوں گے اور نام یہ ہے کہ جی نواز شریف نے مسلم لیگ نے اور شہباز شریف نے پنجاب کو بنا دیا نکھار دیا صدھار دیا اور قوموں کی محضر قوموں کی برادی نے برابر لاکھیں کھڑا کر دیا تو یہ ہے ان کا کیادھرہ کہ جو میجر چیزوں تھی پولوشن بغیرہ جو نویل آج انبائرمنٹری جو دنیا میں پرابلم ہے اور دنیا کی بڑی قومیں جو ہیں اس پر ایک بے بہا پیسہ بھی خچ کر رہی ہیں اور سنجیزگی سے اس کی سٹیٹیجی بھی تیار کر رہی ہیں اس پر آگے بھی بڑھا رہی ہیں کہ بائیڈن تو ادارکا میں الیکشن ہی اپنے انفرائیسٹرکچر اور انبائرمنٹل چینج کے حوالے سے دو ادار بیس کے انتخابات جیتے ہیں جو ٹیکس وغیرہ اور دوسری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں وہ تو خبیشہ سے ایک تریڈیشنل پولیسی کا حصہ رہی ہے ریپبلیکن اور ڈیموکریٹ کے درمیان تو جناب بات یہ ہے کہ آپ کو اگر ویژن نہیں ہے فیوچر کا آپ کل کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں نہیں سمجھ سکتے ہیں امریکہ اور ویسٹرن ورڈ میں آج جو کام ہو رہا ہے وہ آج کے لیے نہیں ہو رہا وہ آنے والے کل کے لیے ہو رہا ہے ہمارا علیہ یہ ہے کہ ہم گزرے ہوئے کل کو آج درست کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں اور اسے بھی پراپر ویو میں نہیں کر پاتے اور فیوچر کے بارے میں تو غوری نہیں کرتے کہ ہمیں تو صرف یہ دکھانا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے کہ جناب دیکھیں ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ووٹر ساتھ رہے اقتدال سے ہم چمٹے رہے اور لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ دیکھیں یہ ہم نے بنایا یہ ہم نے دکھایا اور یہ ہم نے آپ کے لیے کیا اس کا کل کیا انجام ہوگا اس کی ہمیں کبھی کیر نہیں رہی اور جب تک یہ کیر نہیں رہے گی صرف تک قومیں آگے نہیں بڑھتی دیکھیں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ انتخابات کی کوک سے کچھ نہیں نکلنے جا رہا آپ کو اپنی جمہوریت کا جو بیسک دھاچہ ہے نا اسے تبدیل کرنا ہوگا اس میں موجود لوگ تبدیل کرنے ہوں گے اور ویڈیوری جو آج کے مارڈرن اور جو ہائی ٹیک ورڈ ہے نا اس سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا جو اس سے جوڑنے کا ویجن رکھتے ہوں گے ان کے ساتھ چلنا ہوگا تب کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے مگر جہاں پر یہ ہو کہ ملک آرمی چیف استحار چلوارا ہو کہ جناب وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا کہ ان کی بدولت جو ہے یہ اس وقت جو اسٹیبلیٹی ہے اور ترقی ہے اور جو ایکانومی میں پراسپریٹی آرہی ہے سب ان کی ادھرا ہے میں نے تو رویڈ نہیں دیکھا شاہین سہبائی نے اس پر ٹویٹ کیا ہے چکہ میں تنقید ہی کیا ہے یقین وہ ہمیشہ ہی ہر بات پر موجود ہے جن کے اس پر تنقید کرتے ہیں مگر کچھ تنقید کو پولیٹک بھی لینا چاہیے یہ فوج ہی سربراہوں کا کام تو نہیں ہے کہ وہ استحار بازی اس گھما پھرا کے طریقے سے کی جائے یہ بتایا جائے کہ جناب یہ جو آج گورنمنٹ ہے اس کو گو چلا رہے ہیں اور ان کا بھیجا رہا ہے جس کی بنیاد پر یہ حکومت چل رہی ہے اور یہ ترقی خوشحالی تتنی بھی ہے وہ سب ان کی بدولت ہے جب قومیں اور ان کی انتظامیاں اپنے اپنے کام سے ہٹ جائیں تو سمجھ لیں کہ معاشرہ کھوٹلا ہو چکا ہے اور کسی کو ڈائریکشن بھی نہیں پتا ہے کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہم کر کیا رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا چیزوں کو ان کے میلر میں جب تک جا کے نہیں دیکھا جائے گا سمجھا جائے گا اور اس طرح ہی نہیں کیا جائے گا جو وقت کا حالات کا ضرورت کا تقاضی ہے معاملات خراب ہوتے جائیں گے آپ ڈالر کو کتنا بھی منٹین کر لیں چھ پیسے روز گر جاتا ہے چھ پیسے بڑھ جاتا ہے چالیس پیسے گر جاتا ہے تو اسی پیسے بڑھ جاتا ہے ضروریات زندگی کی ہر چیز مہنگی ہوتی جاری ہے معاشرے میں تشدد بڑھ رہا ہے بے ترتیبی ہر ڈائریکشن میں پھیلتی جاری ہے جیسے بارش آنے سے پہلے بادل تھوڑے تھوڑے آتے ہیں جھمہ ہوتے جاتے ہیں پھر وہ ٹھیک ہوتے جاتے ہیں اور پھر ایک منظر بن جاتا ہے کہ ان میں کہیں کوئی گیپ نظر نہیں آتا تو اسی طریقے سے طرف کی خوشحالی کے ساتھ تنظلی کا بھی یہی طریقہ کار ہے وہ بھی ایسے ہی نظر آتی ہے اور دور سے نظر آتی ہے پہچانے جاتی ہے جیسے بادل کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ برسیں گے کہ نہیں برسیں گے اسی طریقے سے جو ماحول میں نشانی، استراب، بے چینی، بے قراری یا اتنیان وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے عمران خان ہو؟ نواز شریف ہو؟ آسفلی زرداری ہو؟ یا ایکس وائی زی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو؟ اگر مطمئن نظر صرف اقتدار حاصل کرنا ہے اور اپنے لئے مراد تلاش کرنی ہے اپنی طاقت اس میں ڈھونڈنی ہے اور عوام کی فلحہ بہبود ان کی ویل فیر کا کوئی نظریہ ہی نہ ہو تو ریاستیں نہیں چلتی جب ریاستیں نہیں چل سکتی تو معاشرہ بھی نہیں چل سکتا معاشرے کی چلنے کی ایک ہی شرط ہے کہ اجتماعیت ہو سر جوڑ کر بیٹھا جائے مگر آپ کے درمیان جو اس وقت تقسیم ہے وہ گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہے ہر طرف مایوسی اشتعال حصہ اور بیزاری ہے اور اس کے لئے اگر فوری تدارک نہ کیے گئے معاملات کو ان کے مینل میں جا کے سمجھ کر ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا میں رہوز جانبوچ کر اس پر آپ کو بھاشن دیتا ہوں کہ شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے لیکن دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو انٹرنیشنلسٹ ہے یہ سمایہ دار یہ جاگردار بھی ان میں آتے ہیں اب سب کے یورپ میں ہیں امریکہ میں اور آسٹریلیا کینیڈا سے لے کر فاریس تک اور میڈلیس تک ان کے گھر بھی ہیں ان کے کاروبار بھی ہیں ان کے بچے نہیں رہتے ہیں تو انہیں بطن کی اہلیت صرف اس سے پتہ چلتی ہے جب قبر میں اترنے کا وقت آتا ہے یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ زمین جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے قبر اسی لیے ہم وہاں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین میں دکھ لونا چاہتے ہیں جس زمین پہ ہم چل کر دوڑ کر بھاگ کر رہ کر بڑے ہوئے پلے بڑے جوان ہوئے لاکھ کہیں باہر چلے جائیں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ زمین ہی سب کچھ ہے مکمل اس سے ہٹ کر کوئی سوچتا ہی نہیں ہے تو یہ دونوں نظریہ غلط ہیں ان کے درگیان میں ایک راستہ ہے کہ زمین موسٹ امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے مگر پیٹ کی آگ آزادیوں کا اور قید کا احساس یہ فیسٹہ کرتی ہے کہ زمین پہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے خانی قبر تو زندگی کا حصہ نہیں ہے نا وہ آخری سفر ہے مگر اس آخری سفر کو ذہن میں رکھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ابھی دو تین دن پہلے ایک تصویر دیکھ رہا تھا ایک قبرستان کی تصویر تھی سیکڑوں بارے اس طرح کی دیکھی ہیں عبارتیں پڑھی بھی ہیں کچھ بھی سوچا ہے مگر کمال لکھنے والے نے لکھا تھا کہ یہ لوگ یہ پڑھی ہے تمہاری دولت یہ پڑھا ہے تمہارا حرصو تمہارا اقتدار یہ حرصو حوض لالچ رشتے نالتے تعلق یہ ہے انجام مگر ہم اس پہ غور نہیں کرتے اس پہ غور نہ کرنے کی بھی ایک وجہ ہے کہ اگر موت کا خوفی ہر بدتاری رہے تو زندگی گروہ نہیں کرتی آگے نینم بڑھتے اور خوف میں وقت سے پہلے مر جائیں تو اتنا انسان کو فلیکسبل بنایا گیا ہے نہ کہ ہم دکھ بھی شائے جاتے ہیں بڑے سے بڑا اور مسپرا بھی دیتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں خوشی بھی وقتی ہوتی ہے کہ یاد رہ جاتی ہے اور زندگی میں تھرڈ بڑ کنٹریز میں تو خوشیاں بہت مختصر وقت کے لیے آتی ہیں اور زیادہ اچھی لگتی ہیں کیونکہ بہت کم وقت کے لیے آتی ہیں کبھی کبھی آتی ہیں ان غموں کو بھلانے میں بڑی مددگار ہوتی ہیں جو رودانہ کی بنیاد پہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہوتے ہیں اور بن رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایشو ختم نہیں ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے تو انسان کو ڈھالا اور بنایا ہی ایسے گیا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا صدمہ سہ جائے بڑے سے بڑی آفت برداشت کر جائے تحمل سبز کا مظاہرہ کرے مگر تحمل سبز کا بلکل یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان دکھوں کا کوئی مدعوہ ہی نہ کریں اور دکھ پر دکھ دکھ پر دکھ غم پر غم اور افسوس آپ کی زندگی کا حصہ بنتا چلا جائے اور آپ خوشیوں کی تلاش بند کر دیں دیکھیں ہو سکتا ہے میری آج کی یہ گفتگو ریلیوینڈ نہ لگے آپ کو ٹاپک سے کیونکہ آپ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ آج جرداری قصے ملے انہوں نے قص کو احراق اپنے ساتھ شامل کیا کہ جیسے بلوستان میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اکثریت بلوستان کی ہمارے ساتھ ہیں اور بظاہر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ باپ پارٹی سے لے کر جگہ جگہ وہی مندر ہے اس وقت دو آزار اٹھارہ میں جیسے دیکھو وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر رہا تھا آج جیسے دیکھو وہ مسلم لیگ مون کو جوائن کر رہا ہے وہ مسلم لیگ مون کو جوائن کرنے پہ یاد آیا وہ سینیٹر گزار گوا کرتے تھے پیورس پارٹی کے بہت مشہور سینیٹر تھے جہاں بی بی ان کے گھر بھی جا کے ٹھہرا کرتی تھیں ان کے اکثریت خاندان تھا نا کہ جس میں دو بیٹے یا تین بیٹے اور باپ سب ایک ساتھ سینیٹ میں ہوا کرتے تھے دولت کے امبار تھے اور دس کروڑ بیس ٹوڑوں میں اس زمانے میں سیٹ بکا کرتی تھی سینیٹ کی تو وہ خریب دیا کرتے تھے گھر میں ہی چار سیٹیں ہوں تین سیٹیں تو ان کے اکثریتے ہیں وقار جو میرے خیال میں پی ٹی آئی میں بھی شامل رہے ہیں مسلمی نین میں بھی شامل رہے ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اور وہ پھر مسلمی نین میں شامل ہو رہے ہیں اچھا وہ بالکل بروک ہو چکے ہیں قرض میں ان کا بال بال جکڑا ہوا ہے مگر انہوں نے یقین جلایا ہے کہ وہ مولانا فضل رمان کے مقابلے میں سیٹ نکال سکتے ہیں یا اس علاقے میں جہاں سے کہتا ہے ڈیرہ غزی خان سرم سنگ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ امیرے کی شیٹ نکال سکتے ہیں امیر مقام کے وہ بے چین دوست ہیں تو یہ جمہوریت ہے آپ کے آپ اسے جمہوریت کہہ سکتے ہیں یا نواز شیف کو یا زرداری کو یا عمران خان کو جمہوریت کا رمبردار کہہ سکتے ہیں کہ اختدار کے حصولی کے لیے کسی سے بھی ہاتھ ملایا جا سکتا ہے میں دلیا میٹر نہیں کرتا ہے زندگی میں یاد رکھیں جیسے مذہب ہے نا کہ مجھے جیسے لوگ جو بہت بہعمل نہیں ہیں مگر اس نظریہ سے مجھے کوئی دفت بردار نہیں کروا سکتا میری جان کی قیمت پر بھی نہیں کروا سکتا ایسے ہی سیاسی مذلیہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں آپ کس نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ وہ نظریہ چھو دیتے ہیں روز بدل لیتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے اعتراف کے مفادات کے لیے وقتی طور پر آپ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ بیسکلی اپنے آپ کو ہی نہیں اپنے اعتراف کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ نظریہ بھو یہ جو آپ جس پہ ایمان کی حد تک یقین لکھتے ہوں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہی درست ہے اور لوجیکلی آپ اپنے آپ کو یقین دلا سکتے ہوں دوسروں کو سمجھا سکتے ہوں کہ میرے اس نظریہ سے یہ یہ فائدہ ہے خامیہ تو سب جگہ ہوتی ہیں اور سامنے والے میں یہ فرق ہے اور یہ واضح فرق ہے مگر آپ کچھ حفظے کے بعد اسی دوسرے نظریہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہوں اس کے بعد تیسرے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہوں تو یہ طریقہ زندگی نہیں ہے اور جب طریقہ زندگی اس موت نہیں ہے سرات المستقین پہ نہیں ہے تو آپ ہوں خاندان ہو یا پورا ایک معاشرہ ہو وہ کہیں نہیں پہنچتا آج کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ کے کل گفت ہوگی اللہ حافظ